اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل میں آج آپ کو نائن ایئرز بیبی گرلز کا بہت پیارا تھا ٹریل کٹ ڈیزائنر شرٹ کٹنگ کرنا ہی دکھا رہی ہوں جس کی علیہ ہم نے فل ارز کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے فور فولڈ کیا ہے اور لیندھ ٹوٹلی ہے تھرٹی وان انچ اس طرح سے ارز اور ارز اب ہم نے اس کا شولڈر آم ہو لینا ہے تاکہ اس کی پرفیکٹ کٹنگ صحیح طریقے سے ہو سکتا فائیو این ہاف کا یا سیکس انچ کا یہ دیکھوئے ہیں ٹوٹل سلائی کے مارجن کے ساتھ سیکس انچ شولڈر اور سیکس انچ ہی آم ہو لینا ہے اور چیسٹ کے پاس سے ہم لیں گے نائن انچ سلائی کے مارجن کے ساتھ اب یہاں سے آم ہو لینا ہے نشان لگائیں گے صرف اور یہاں سے ہم نے سیون انچ میں دیکھو سیون انچ کیا فٹنگ یہاں سے ایسے دیکھیں فائیو انچ تک ایسے فٹنگ کا نشان اور یہ آم ہو لکی کٹنگ اب جو یہ فٹنگ کا نشان ہے اس کے بعد فٹنگ کے نشان کے لیے ہم نے جو سلائی کا مارجن رکھنا ہے ون انچ یا ٹو انچ یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں تک اور یہ دم ایسے ٹرائنگل کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں نیچے سے تقریباً آپ نے فور انچ یہاں تک فور انچ تک ایسے پھول نیچے نہیں لکھے جانا فور انچ تک ایسے کٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے راؤنڈ کٹ کرنے تقریباً سیون انچ تک ایسے آپ جتنا بھی کرنا چاہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے نائن انچ تک بھی کر لیں ٹین انچ تک بھی کرنے پھر اس کے بعد جتنا بھی کپڑا بچ جاتا ہے اس کے بعد اس کو بھی ایسے ہی شیف دینی ہے ڈراؤنڈ ایسے اب جو یہ ہم نے کٹ کرنا ہے اس میں چاہے ہم پائپین لگا لیں اندر ڈوری پائپین والی پٹی لگا لیں جسے انر بولتے ہیں چاہے جو ٹراؤزر کا کپڑا ہے وہ چھوٹ چھوٹی سی فریل بھی لگا سکتی ہیں اس طرح سے ڈیزائنر شرٹ بہت پیاری سے تیار ہو جائے گی چاہے آپ سٹارٹ کٹنگ کا یہاں سے کر لیں چاہے پہلے شولڈر آم ہول کی کٹنگ کر لیں جیسے آپ کا کینچی چلانے کی ٹری کپ کو آتی ہو اس طرح سے یہ شیپ ہو جائے گی اور نیک لائن آپ اپنی مرضی سے رکھا کریں جیسی آپ کو پسند ہو بین مالی پسند ہے سمپل پسند ہے راؤنڈ ٹرائنگل جو بھی آپ کو پسند ہو شرٹ پر نیک لائن اب یہ ٹوئنس ڈیپ ٹوئنہ ہاف یہ دیکھیں ویڈز میں اور فرنٹ کا ہم زیادہ ڈیپ کرتے ہیں شیپ آپ کی مرضی ہے جیسی بھی دینا چاہے آپ یہ چاہیے دیکھیں ایسے ہی دے لیں ایسے چاہے آپ اس کو سٹریٹ کر کر یہ شیپ بھی دے لیں فرنٹ کے آم ہول کی کٹنگ آپ کی مرضی ہے آپ کریں یا نہ کریں چھوٹی بیبیس کی چھوٹی بیبیس کی شیٹ لوگ کہتے ہیں پیشے جا رہی ہے پتہ نہیں کیوں پر اس طرح سے اگر یہ نیک لائن آپ کو چھوٹی لگے تو آپ بیگ پر سلٹ اوپن ضرور کر لیں تاکہ پہننے میں بچیوں کو دشواری نہ ہو یہ کٹھی میں دو شیٹ سکٹنگ کر رہی ہوں ٹوئنز بیبی کی ہیں دیزائن سیم میں نے اس لیے ایک رکھا ہے کہ ان کی ماما نے کہا کہ ایک جیسا بنانا ہے اب یہ دیکھیں کتنے آسان ٹرک سے ایسے یہ کٹ ہو گیا اب آپ کی جو پٹی ہے جو بھی لگانی آپ نے پائپن لگانی ہے سیدھی سائیڈ یا اندر کی سائیڈ یا جو پٹی لگانی ہوتی اندر کی سائیڈ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی فریل بھی سلیوز کی جو کٹنگ ہے وہ ہم بچے کپڑے میں سے بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ زائی بھی نہ ہو سلیوز کی لیند ہم نے رکھ ہے سیونٹین انچ تیار تو جتنا یہ فیبرک ہے اس میں اوپر کی سائیڈ یہ جوڑ لگا لیں جوڑ میں اگر آپ چاہیں تو موٹی کوئی ڈوری کوئی پائپ پیاری سے ٹیچ کر لیں لیکن اس سے پہلے آپ کناری کٹ ضرور کر لیں تاکہ سلیوز بہت پیارے سے تیار ہو جائیں اور یہ لگے ہی نہ لیندھ ہم نے دیکھ ہے جتنی بھی آپ کی بیبی کی سلیوز کی لیندھ آپ اس ہی ساپ سے رکھ گا میں دیکھ سیونٹین انچ تیار رکھ 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 سلائی کے ساتھ اور فولد کرنے کے ساتھ نائنٹین انچ رکھ رہی ہوں تاکہ اس میں سلائی بھی آج آج آگے سے فولد ہو جائے اگر آپ چھوٹی فریل لگانی تو جو فولد کرنے کا مارجن لیا ہے وہ آپ نہ رکھیں وہ کٹ کریں اگر آپ پیاری فریل لگانا چاہرہی آگے یا دوری پائپنگ کٹی کچھ بھی اس طرح سے اور سلیوز کی کٹنگ آپ کو میں آج اس دکھا رہی ہوں تاکہ کپڑا کہیں سے بھی زائی نہ ہو اور کٹنگ پرفیکٹ ہو جائے اس طرح سے عریب کرتے ہوئے اوپر کی سائیڈ لے جائیں سلیوز کی کٹنگ ہوگی پرفیکٹ کٹنگ سلیوز کی اگر آپ کو لگے یہ زیادہ عام ہلکی کٹنگ تو ہلکی چھوٹی خوبصورت اور سٹیلیش تیار ہو جائے گی اب کتنی آسان طریقے سے آپ کٹنگ سکھا یہ سٹیچنگ کے بعد اصل لگے گی چاہے ہم سپریل لگائیں چاہے پائپن ڈامن میں یہ سٹیچنگ کے دوران ہم تھوڑا سا ایڈیا لگا لیتے کہ کیا چیز بہتر لگے سٹیلیش یہ دیکھیں کمپلیٹ کر لی اس طرح سے شیٹ اور سلیوز جو 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 بنانے کی ٹریک بھی آپ کو میں نے آج دکھائی کہ اس طرح سے سٹیلیش بی بی گرز کے سلیوز آپ تیار کر سکتی ہیں جو سیڈ سے کٹنگ والا کپڑڑ بچ جاتا ہے اور اسی طرح سے جو شیپ ہم نے نیچے کی بنائی تھی آپ چاہے فریل لگائیں چاہے ڈوری پائپنگ یا کوئی سمپل سی پائپنگ تمام ٹریٹ کو دی تھی کہ جو اچھا لگے آپ بہت بہت پیاری سی بھی لگے تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کٹنگ سٹیچنگ کے حوالے سے ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھ گا اوکے جی اللہ پیس سٹیچنگ موسیقی